بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی ہلفل ثابت ہونے جاری ہے جو گھر میں فری بیٹھے ہیں جو بلیس لوگ ہیں گھر میں فری بیٹھے ہیں نہ ان کے پاس اتنی زیادہ انویسمنٹ ہے کہ وہ کوئی بڑا کاروبار کرسکے یا بڑی فیکٹریہ لگا سکے لیکن ان کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ بھئی کاروبار ہی کرنا ہے انہوں نے ایک سٹیپ لے لیا ہے کہ بھئی بزنس لازمی کرنا ہے لیکن ان کے پاس انو نہیں ہے تو یقین کیجئے آج کی میری ویڈیو کا مکمل دیکھنا آج کی ویڈیو صرف ان لوگ کے لیے ہے جو واقعی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ لوگ ویڈیو کو نہ دیکھیں جو صرف شوک کے لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کاروبار نہیں کرنا آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا بزنس ایک ایسی مشین بتانے جا رہا ہوں یقین کیجئے اس مشین کو پاکستان کے اندر بلکل نہیں آئی ہے ابھی تک اس مشین کو پاکستان میں کسی ب دینے نہیں لگایا اگر آپ اس کاروبار اس مشین کو گھر پہ شروع کر لیتے ہیں تو میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ سے اس کا مال ہی پورا نہیں ہوگا آپ چوبیس گھنٹے اس مشین کو چلاتے رہے ساتھ ایک لڑکا بھی رکھ لیں گے تب بھی آپ اس سے پروڈکشن پوری نہیں کر سکتے اور آپ سے ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی اور اتنی احسان مشینہ کہ آپ نے مشین کا بٹن دبا کے سائیڈ پہ سو جا رہا ہے مشین پیسہ چھاپ دی جائے گی اسے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو آج کا جو مارا بزنس ایڈیا ہے وہ ہے کینڈی میکنگ بزنس ایڈیا دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر اس وقت مختلف اقسام کی کینڈیز اویلیبل ہیں جس کے اندر ہارڈ کینڈی سوفٹ کینڈی اور جیلی وغیرہ آج میں آپ کو ایک ایسی مشین دکھانے جا رہا ہوں یقین کیجئے جس کی پروڈکشن سپیٹ کے اگر بات کریں تو وہ ایک منٹ کے اندر تقریباً ایک ہزار کینڈی نکال کے دیتی ہے یہ مشین پاکستان میں بلکل نئی چائنہ سے پورٹ کروائی گئی ہے ابھی دکھ پاکستان کے اندر اس مشین کے بارے میں کسی بندے کو نہیں پتا میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس مشین کو گھر پہ لگا کے مہانہ لاکھ رویہ کمانا شروع کر دیں گے اور یہ ایسی مشین ہے کہ آپ کی نسلے بھی اس مشین سے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں میں چھوٹی بات نہیں کہتا ہے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے ڈیمانڈ کی بات کر لیتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کینڈی کی مارکٹ کے اندر کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے بچے کینڈی بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور جب تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے یہ کاروبار کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اس کاروبار کو فلاپ نہیں مارکٹ کے اندر لاکھو اقسام کے کینڈیز ہیں اور کینڈی ایک ایسی واحد پروڈکٹ ہے جو جتنی بھی مارکٹ کے اندر جائے اس کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی دوستو آج میں جس مشین کے بارے میں بات کرنا جارہا ہوں وہ کینڈی میکنگ مشین مطلب کہ آپ نے ہارڈ ٹوفی بنا کے مارکٹ میں سیل کرنی ہے اور اپنا برینڈ بنانا ہے اس کے لیے میں آپ کو تین مشینیں دکھاؤں گا ایک ہاتھ سے چلنے والی ہوگی اور دو آٹومیٹک مشینیں ہوگی جس کے ذریعے آپ کینڈی بنا سکتے ہیں دوستو یہ جو مشین آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں نمبر ون پہ یہ مشین آتی ہے یہ فلی آٹومیٹک چائنیز مشین ہے بلکل نئی پاکستان میں امپورٹ کروائی گئی ہے ابھی تک یہ مشین کسی بندے نے نہیں لگائی اور میں گرانٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس ایک مشین کو لگا لیتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے چلاتے رہیں چوبیس گھنٹے یہ مشین کینڈی نکالتی رہے گی آپ کا بزنس چلتا رہے گا آپ کو کوئی لڑکا رکھنے کے بھی بلکل ضرور نہیں ہے دوستو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے گھر کی بجلی پہ آسانی سے چل جاتی ہے اس مشین کے اگر پروڈکشن سپیڈ کی بات کرے تو یہ مشین ایک میٹ کے اندر تقریباً پانچ سو کینڈیاں نکال دیتی ہے مطلب کہ آپ نے پیچھے سے راہ میٹریل ڈالتے چاہنا ہے یہ مشین کینڈی نکالتی جائے گی اس کے بعد دوستو آپ نے ان کینڈی کو وائیڈ ڈبو کے اندر پیک کر کے دکان پہ جا کے سیل کرنا ہے یا آپ اس مشین کو لگانے کے بعد اگر آپ برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے سٹیکر چھکوا کے ان میں بھی کینڈی سیل کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ یہ جو مشین آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کینڈی میکنگ مشین ہے دوستو یہ مشین پچھلی مشین سے تھوڑی سی ہاتھ کے مشین ہے اس مشین کے اندر مختلف قسم کے ڈائیاں ملتی ہیں آپ ایک قسم کی نہیں بلکہ چار سے پانچ قسم مطلب کہ اپنی مرضی کے حساب سے ڈائی بھی بنوا سکتے ہیں مختلف اقسام کی کینڈی اس مشین کے ذریعے بنا سکتے ہیں یہ بھی فلی آٹومیٹک مشین گھر کی بجلی پہ آسانی سے چل جاتی ہے آپ نے کینڈی کا راہ مٹریل جو ہے اس مشین کے اندر ڈالنا ہے اور مشین کو آن کر دینا ہے لے جی کینڈی بن کے تیار ہوتی جائے گی اس مشین کے پروڈکشن سپیڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ مشین ایک منٹ کے اندر تقریباً ایک ہزار کینڈی بنا سکتی ہے اور میں گرنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے اس مشین کو چلاتے رہیں آپ سے اس کے اوڈر ہی پورے نہیں ہوگی اگر آپ اس کو اپنے برینڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو فود آتھارٹی سے ریجسٹر کروائیں اپنے نام کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنوائیں اور اپنے نام کی کینڈی لانچ کریں جیسے کہ آپ لوگوں نے ایک لیئر ٹافی کے بارے میں سنا ہوگا اس کے علاوہ مختلف اقسام کی ہارڈ کینڈیاں مارکٹ سے ملتی ہیں اور وہ اپنا برینڈ بناتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ڈیزائن دار کینڈی ریڈی کر رہے ہیں یہ جو مشین آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ مشین بھی فلی آٹومیٹک ہے اس کے ساتھ بھی مختلف ڈائیاں چینج ہوتی ہیں آپ نے صرف ڈائی مختلف چینج کرنی ہے اور ساتھ میں ہم اسی طرح کی کینڈی بن کے تیار ہو جائے گی دوستو یہ بزنس وہی لوگ شروع کر رہے جو سچ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو لوگ صرف ویڈیو کو شوک کے لیے دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں کینڈی بنانے کے لیے کینڈی کا راہ مٹریل آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں نمبر تین پہ یہ جو مشین آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے سستی مشین ہے یہ ہاتھ سے چلنے والی مشین ہے اس کے اندر آپ کو کینڈی کا راہ مٹریل ڈالتے جانا ہے اور ہاتھ سے مشین کو چلاتے جانا ہے لے جی آپ کی کینڈی بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کے پاس مشین خریدنے کے پیسے نہیں آپ کے پاس آٹومیٹرک مشین خریدنے کے لیے انویسمنٹ زیادہ نہیں تو آپ مینویل مشین بھی خرید سکتے ہیں جو کے ہاتھ سے چلتی ہے اس کی پروڈکشن سپیڈ کی بات کریں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کس سپیڈ سے ہاتھ سے اس مشین کو چلاتے ہیں اور کس سپیڈ سے یہ کینڈیاں بنا کے باہر نکالتی ہے اس کے ساتھ بھی تقریباً چار سے پانچ قسم کی مختلف ڈائیاں آتی ہیں جس کے ذریعے آپ یہ کینڈیاں بنا سکتے ہیں انہیں مارکٹ میں فروخت کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک ایسا بزنس آڈیا ہے یہ ایک فیکٹری لیول بزنس آڈیا ہے کوئی بھی بندہ اس کو شروع کرے گا تو اس کاروبار کے اندر نقصان کے بہت کم چانسز ہے کیونکہ یہ وہ کاروبار ہے جو کہ اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوگ گرمیاں ہو یا سردیاں یہ سیزنل کاروبار ہے چوبیس گھنٹے اس مشین کو رچ چلاتے رہیں آپ سے مال ہی پورا نہیں ہوگا آپ سے اس کے اوڈر ہی پورے نہیں ہوگے دوستو کینڈی بنانے کے بعد آپ لوگوں نے دکاندار کو جا کے کینڈی کو سیل کرنا ہے اب سیل کرنے میں کچھ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ بھائی ہم سیل کس طریقے سے کریں گے تو ان کے لیے بھی میں بہت ہی اچھی اپرچنیٹی لے کے آئے ہوں پہلے تو وہ کوشش کریں گے خود جا کے اپنے کینڈی اپنے نام کا برینڈ ریجسٹر کروائیں اور دکان پہ جا کے خود جو ہے نا ان کو اپنی چیز کی مارکٹنگ کریں اس سے ان کو جو ہے ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ دکاندار اس سے کینڈی خریدتا ہے یا نہیں خریدتا اگر وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ باہر جانے سے دکان پہ سیل کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو وہ جتنے بھی بڑے بڑے ہول سیلر ہیں جو کے دکانوں پہ مال سیل کرتے ہیں ان کو اپنی پروڈکٹ دے سکتا ہے اور اس کے اندر وہ ہول سیلر تھوڑا سا کمیشن رکھ کے آپ کی پروڈکٹ کو سیل کروائے گا دوستو اب پروفٹ مارجن کی طرف بات کر لیتے ہیں تو یہ ایک ایسا واحد بزنس ہے جس کے اندر پروفٹ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے مطلب اگر آپ اس ایک مشین کو لگا لگتے ہیں چاہے وہ آٹومیٹک ہے یا مینویل مشین ہے آپ اس سے جتنی مرضی کینڈی بناتے جائیں آپ کو پچاس پرسنٹ تک پروفٹ ہے اس کے اندر آپ اس سے پانچ روپے والی کینڈی بنائیں دو روپے والی کینڈی بنائیں ایک روپے والا تو رواج اب ختم ہو چکا ہے بلکہ پانچ روپے سے نیچے تو اب کوئی چیز نہیں ملتی آپ پانچ روپے والی کینڈی بنا کے مارکن میں سیل کر سکتے ہو آپ اس سے پروفٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے اب ہم اس مشین کے پرائس کی طرف آتے ہیں کہ یہ مشین کتنے موڈل میں دستیاب ہے تو میں نے آپ کو تین مشینیں دکھائیں سب سے پہلے یہ جو مشین آرسکریٹ پر دیکھ رہے ہیں اس مشین کی پرائس پاکستانی صرف ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے اس کے بعد جو دوسری مشین ہے جو کہ ایک ہزار ٹوفی نکالتی ہے اس کی پرائس پاکستانی تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے ہے اس کے بعد دوستو تیسری مشین آ جاتی ہے جو کہ خاص سے چلتی ہے اس مشین کی پرائس پاکستانی صرف ایک صرف پچیس ہزار روپے ہے مطلب کہ اگر آپ کی جیم میں پچیس ہزار ہے آپ پھر بھی کینڈی کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسندے ہی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر رہا ہے اگر اس نہ کی انفرمیٹیو ویڈیو لینا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل بزنس اپڈیٹ کو وزٹ کریں اس کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ